یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ازرا آپ اپنے دل پہ خات رکھے بتائیے کہ کیا ہم آزاد ہیں ان کے بولیے آزاد ہیں یہاں پہ بھی کچھ نے کہا ہاں ہے کچھ نے کہا کہ نہیں یہی ہمارا بھی اس وقت پرابلم ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہیں کچھ ہے کہہ رہے ہیں نہیں اور اس کے میں ہم اس کو پورا حق ہے ہر کسی کو اپنی پوائنٹ ایو کو بیان کرنے کے لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہم کھل کے نام نہیں ہو سکتے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کیا اس نے کہا انہوں نے کیا دیکھا ہم کھل کے نام نہیں لیتے اتنا آزاد معاشرہ ہے کہ ہم ان کے کس کے کون کے جو پر کے بات کرتے ہیں تو اس سے آپ ہماری آزادی کا انتازہ لگانے جائیں ہر شخص مسلحت کا شکار ہے ریاست مسلحت کا شکار ہے صحافت مسلحت کا شکار ہے سیاست مسلحت کا شکار ہے عدالت مسلحت کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ہساٹھ اور تو اور ہماری پارلمان تک بھی جو ہے وہ مسلحت کا شکاہ ہے تو جب ست مسلحت کا شکاہ ہیں تو پھر اس میں لفظ اور جو ہمارے الفاظ ہیں وہ بھی مسلحت کا شکاہ ہے چھوٹی سی بات اور قردولی لنگی بات نہیں گرتی پہلے گولی مالی جاتی تھی اب گالی تھی جاتا ہے پہلے گولی سے جو کام چلیا جاتا تھا اب گالی سے چلیا جاتا ہے پہلے لوگوں کو بند کیا جاتا تھا اب کیلیکٹر اسیسنیشن کی جاتے ہیں اب تردار کشی کی جاتے ہیں اب خبریں ختم کی جاتے ہیں بس کریڈٹ کیا جاتا ہے صحافیوں کو تاکہ ان کی بات پر یقین کرنا لوگ چھوڑ دے اور آپ یقین کیجئے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں اور میں مایوسی کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پورے جال کے اندر پوری طرح فٹن ہو گئے ہیں اور پورا معاشرہ نظریہ ضرورت کا شکار ہو چکا ہے سب کے سب نظریہ ضرورت کے شکار ہو گئے لیکن اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے خود ہمیں بھی دیو پر کچھ نظر کرنا ہوگی کچھ اور کہیں کچھ لوگ کہیں گے تو شکار ہے تو بہت شکریہ میں کنکلوٹ تو ظاہر ہوئی گیا میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ڈھونڈ رہے وہ کسی دیوار کا سایہ یہ دھونڈ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی بہت شکریہ سب سے سوال کی شکریہ 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 شکریہ